موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آداب مولانا ازاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں موسیقی آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ حیاتیاتی سائنس کسے کہتے ہیں اس کے معنی، فطرت، وسط اور اہمیت کیا ہیں سائنس کی ساخت کیا ہیں حیاتیاتی سائنس کے اقتصاب کی اقدار کیا کیا ہیں ساتھ ہی حیاتیاتی سائنس کا دوسرے مضامین سے ربط کے متعلق بھی معلومات فراہم کریں گے موسیقی عزیز طلبہ و طالبات، حیاتیاتی سائنس کے معنی مفہوم اور تعریف کے بارے میں آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں لفظ، حیاتیات، انگریزی کے لفظ بائیولوجی سے مشتق ہے جو کہ یونانی یعنی گریک لفظ بائیوس سے ماخوز ہے جس کے معنی ہے حیات، یعنی لائف اسی طرح لوگی یا لوگوس، لفظ کے معنی ہے علم یا متعلق کرنا اس طرح مجموعی طور پر آپ غور کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے متعلق متعلق کو حیاتیات کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ study about living organisms are called as biology یعنی کسی بھی قسم کے جاندار اشیاء کے متعلق متعلق کو حیاتیات کہتے ہیں لفظ بائیولوجی کا سب سے پہلے استعمال 18-2 اسوی میں فرانسیسی سائنس دا لیمارک نے کیا تھا اسی طرح لفظ science کی ابتداء لاتینی لفظ science شیعہ سے ماخوض ہے جس کے معنی ہے جاننا یا معلومات حاصل کرنا اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ science اور حیاتیاتی science کی معنی کو جاننے کے بعد science کی تعریف کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہیے اس زمن میں کئی لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں باعصول اور منظم زخیرہ معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اصول قرار دینا اور مختلف اصلیت و حقیقت سے الہدہ کرنا اور اسے مربوط کرنا science کہلاتی ہے دگر لفظ میں science منظم معلومات کا ایک مجموعہ ہے اسی طرح Auburn and Woodburn نام کے science دا نے اس کی تعریف اس طرح بیان کیا کہ فطری ماحول کی کیفیت و واقعات اور صورتحال کے متعلق انسانی کوشش اور جد و جہد کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کو ہی science کہتے ہیں اس زمن میں کولمبیا ڈکشنری نے اس طرح تعریف بیان کی ہے کہ science باقاعدہ طور پر قدرتی مظاہرہ کرنا اور زخیرہ معلومات کا اقتصابی عمل ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی science میں science کی تمام جاندار اشیاء کا متعلق کرتے ہیں ابتدائی طور پر اسے دو حصوں میں علم نباتیات یعنی بوٹنی اور علم حیوانیات یعنی زوالوجی میں تقسیم کیا گیا تھا علم نباتیات میں پودے کے متعلق متعلق کیا جاتا ہے جبکہ علم حیوانیات میں جانوروں کے متعلق متعلق کرتے ہیں حیاتیاتی science کی فطرت کو جاننے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ science ایک طریقہ عمل ہے اور حاصل عمل بھی ہے اسی طرح science کی معلومات ٹھوس ہوتے ہیں scienceی معلومات تحقیقات پر مبنی ہوتے ہیں science کی فطرت scienceی طریقہ کار پر منحصر ہوتے ہیں scienceی معلومات مشاہدے شہادت اور ثبوت پر مبنی ہوتے ہیں science منطق اور تخیلات کا بھی مجموعہ ہے science وضاحت کرتا ہے ساتھی پیشین گوئی یعنی پریڈکشن بھی کرتا ہے جاندار اشیاء کے متعلق معلومات بھی فراہم کرتا ہے ہمارے اطراف و اکناف میں پائے جانے والی قدرتی ماحولیات کی فہم عطا کرتا ہے science انفرادی اور مجموعی طور پر منافع بخش عمل بھی ہے حیاتیاتی science کی فطرت کا مطالعہ طلبہ و طالبات کے لیے کیوں ضروری ہے کیونکہ حقائق نظریات اور قوانین کی روشنی میں متعلم کو بنیادی معلومات فراہم کرنا اس کے ذریعے متعلم میں سائنسی شعور سائنسی رویہ اور سائنسی رجحان پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے ذریعے متعلم میں تجسس اور تخلیقیت کا فروغ مقصود ہوتا ہے متعلم میں ذاتی صلاحیتوں اور اہلیتوں کی شناخت کرنے اور خود اعتمادی کے تعمیر میں مدد حاصل کرنا بھی مقصد میں ہوتا ہے اس سے سائنسی تقنیقوں کے ذریعہ متعلم کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسفہ تمام علوم کا ممبا ہے اور اس کا دائرہ یا وسط بہتی وسیع ہے فلسفہ سے سائنس وجود میں آیا اور سائنسی علم ترقی کرتے ہوئے فلسفہ سے علاہدہ ہو کر حیاتیاتی سائنس، طبیعاتی سائنس اور کیمیائی سائنس میں تقسیم ہو گیا اسی طرح حیاتیاتی سائنس بھی ترقی کرتے ہوئے علم نباتیات اور علم حیوانیات میں تقسیم ہوا حیاتیاتی سائنس میں جانداروں کے ساخت، افعال، نشونما، ارتقاء، تقسیم اور درجہ بندی وغیرہ کے متعلق متعلق کیا جاتا ہے حیاتیاتی سائنس کو بنیادی طور پر آپ تین حصوں میں تفہیم کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے نظری یا خالص سائنس جسے آپ پیور سائنس بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس تیسرا متعلقہ شاخیں یعنی ریلیٹڈ برانچز اب نظری یا خالص سائنس کیا ہے؟ اس کے تحت حیاتیاتی سائنس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلے نباتیات یعنی باٹنی یہ حیاتیاتی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں پودے کے متعلق سائنسی متعلق کرتے ہیں دوسرا حیوانیات یعنی زوالوجی یہ حیاتیاتی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جانوروں کے متعلق سائنسی متعلق کرتے ہیں دوسرا برانچ جو ہے عملی سائنس یا اپلائیڈ سائنسز یہ کسی مخصوص شعب علم کی تفصیل سے مطالعہ کے لیے نظری یا خالص سائنس یعنی پیور سائنسز سے جو شاخ فروغ پا کر اپنا الگ مقام بنایا ہے اسے ہی آپ عملی سائنس کہتے ہیں نظری سائنس میں بے انتہا تحقیقی کام کے نتیجے میں عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنسز نمودار ہوا ہے عملی سائنس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو چند مثالہ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے عملی سائنس میں ایرو بائیلوجی ایرو بائیلوجی علم حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس میں ہوا میں پائی جانے والی نامیات یعنی آرگینیزمز جراسیم زیرگل کے مطالعہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پولین اور سپورٹس وغیرہ ایناٹومی یہ حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس میں جانداروں کے ساخت اور تنظیم سے مطالق مطالعہ کیا جاتا ہے حیوانات اور نباتات کی جسمانی ترکیب آزا کا مطالعہ اسے تشریح الابدان یا تشریح الازا بھی کہتے ہیں اس کے تحت جانداروں میں ہونے والے کیمیائی تعامل کیمیکل رییکشنز اور اس کے اجزاء کے ساخت اور افعال کے مطالعہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پروٹین، کاربو ہائیڈریٹ، نیوکلیک ایسٹ اور خلیہ میں پائی جانے والی اسمال مولیکیولز وغیرہ بائیو ٹیکنولوجی علم حیاتیات کی وہ جدید ترین شاخ ہے جس میں کسی قسم کی تقنیقی آلات کا استعمال حیاتیاتی نظام، جانداروں اور نامیات کے لیے مخصوص طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں موڈیفائیڈ پروڈکٹس حاصل ہوتے ہیں قدرتی حیاتی عملوں سے سناتی مقاصد حاصل کرنا خصوصاً خرد حیاتی نامیوں کے تولیدی عمل سے جراسیم کش، زدہیوی عدویات، ہارمون وغیرہ تیار کرنا سیل بائیولوجی جسے آپ سائٹولوجی بھی کہہ سکتے ہیں اس میں جانداروں کے خلیوں کا خرد بینی، مایکرو اسکوپک اور سالماتی مولیکیولر سطح پر مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں سالماتی حیاتیات مولیکیولر بائیولوجی کے تحت حیوانات کے جسمانی سالموں سے مطالعہ کیا جاتا ہے جنیٹکس جنیٹکس کو جینیات کہتے ہیں جس میں نسلی توارس اور موروسی خصوصیات میں تبدیلی کا مطالعہ کرتے ہیں ماہر جینیات اس کے تحت توارسی جینز، ڈینے، آرینے وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں مایکرو بائیولوجی اسے خرد حیاتیات بھی کہتے ہیں اس کے تحت نامیات یعنی مایکرو آرگنزمز کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں صرف ایک خلیہ سے بنے ہوئے یونی سیلولر بھی شامل ہے مثلا یوکیریوٹس، پروکیریوٹس، فنجائی وغیرہ عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنسز کے ابھی جو بتایا گیا ان شاخوں کے علاوہ پیلینٹولوجی، فیزیولوجی، ٹاکسیکولوجی، وائرولوجی کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اب سائنس کی جو تیسری شاخ متعلقہ شاخ ہے یا ریلیٹڈ برانچز ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں پہلے ایگری کلچر سائنس علم حیاتیات کی وہ شاخ جس میں زرات، کھیتی اور اس کے مختلف طریقوں کے مطالعہ کیا جاتا ہے دوم، میڈیسین صحت کے اعتبار سے حیاتیاتی سائنس کا یہ مطالعہ شاخ بہت ہی اہم ہے اس شاخ کی ترقی نے ہمارے صحت کی بہتری کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں مختلف قسم کی بیماری میں مرض کی تشخیص کرنا، علاج کرنا، بچاؤ اور احتیاطی تدابیر میں معاون ثابت ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر، سرجن، دوائیں اور دیگر کئی طرح کی روزگار کے دائرے بھی کھلے ہیں لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی سائنس کا دائرے کار اور وسط کافی وسیح ہے حیاتیاتی سائنس کی تحقیق، ترقی اور ایجادات نے ہماری زندگی کو یکسر بدل ڈالا ہے اور انقلاب کی طور پر آیا ہے ہمارے سوچنے کے طریقے، انداز فکر، رویہ اور نقطہ نظر میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے حیاتیاتی سائنس کا اثر ہمارے اطراف بلکل آیا ہے اس نے زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے جس کا ذکر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جدید تہذیب پر حیاتیاتی سائنس کے ترقی اور ایجادات نے بہت سارے اثرات رونما کیا ہے باطل عقیدہ اور اہام پرستی کو ختم کیا ہے زراد کے شعبہ میں جینیاتی انجینئرنگ یعنی جینیٹک انجینئرنگ، کیرو پر کنٹرول، پانی کا منظم استعمال، پیداواری تحقیق وغیرہ مختلف سائنسی طریقوں کے استعمال سے زراد اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں سبز انقلاب آیا بہت سارے بیماریاں پہلے لا علاج تھیں لیکن سائنسی تحقیقات کے بدولت ان سب پر قابو پایا گیا اور صحت کے اعتبار سے بہتری ہوئی زندگی کی پوشیدہ رازوں کو کھولنے کا کام حیاتیاتی سائنس نے کیا ہے آج انسان کا جینیٹک کوڈ معلوم ہو چکا ہے سائنس نے جینز کی الفابیٹ تک دریافت کر لی ہے اسکولوں میں متعلم کو حیاتیاتی سائنس پڑھانا کیوں اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس لیے کہ طلبہ کو مفید سائنسی معلومات حاصل ہو سکے سائنسی رویہ اور رجحانات کا فروغ ہو سکے انفرادی حفظان صحت کی تفہیم حاصل ہو سکے طلبہ میں قدرتی ماحول سے دلچسپی پیدا ہو گنیادی اصول اور تصورات روز مرہ کی زندگی میں کار آمد ہو سکے زندگی کو بہتر بنانے کی تربیت حاصل ہو سکے طلبہ میں مشاہدے، تحقیق، درجہ بندی اور منظم انداز فکر کا فروغ ممکن ہو سکے سائنس کی ساخت کو اسٹرکچر آف سائنس کہتے ہیں سائنس کی ساخت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا، عملی ساخت جسے سنٹیکٹک اسٹرکچر بھی کہتے ہیں اسے سائنس بطور طریق عمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوسرا، ٹھو ساخت، سائنس بطور حاصل عمل یعنی سبسٹینٹیو اسٹرکچر کہتے ہیں عملی ساخت کو پانچ درجے میں تقسیم کیا گیا ہے عملی ساخت میں سب سے پہلے طریقے یعنی میتھرڈز، عمل یعنی پروسس، مشاہدہ یعنی اوبزرویشن، تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹس اور نتائج یعنی انفرنسز شامل ہیں اسی طرح سائنس کے ٹھو ساخت یعنی سائنس بطور حاصل عمل کو بھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حقائق یعنی فیکٹس، تصورات یعنی کانسپٹس، نظریات یعنی تھیریز، قوانین یعنی لاز، تعمیم، جنرلائیجیشن اب آئیے میں آپ کو پہلے عملی ساخت یعنی سنٹیکٹک اسٹرکچر، سائنس بطور طریقے عمل، پروسس آف سائنس کے مطالق وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلا جو قسم ہے اسے میتھرڈز یا طریقے کہتے ہیں سائنس کی عملی ساخت کا تعلق سائنسی تحقیق کے ان عملوں سے ہے جس کے ذریعے سائنسی علوم کو حاصل کرنے کی تصدیق کی جاتی ہے اس عملی ساخت یعنی سائنس بطور طریقے عمل کے ذریعے سے ہی ٹھو ساخت یعنی سائنس بطور حاصل عمل تشکیل پاتے ہیں سائنس بطور طریقے عمل میں مختلف افعال شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر کام کو بہترین انداز میں تکمیل کرنے کے لیے درکار اقدامات کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مختلف انداز کام کرنے کے دوران پیش آنے والے مختلف مراحل کی منصوبہ بندی کرنا ماتیات اور معلومات کو جمع کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے منظم طور پر اقدامات کرنا شامل ہے اس کی دوسری قسم عمل ہے اس میں معلومات اور ماتیات کو جمع کر کے غور و فکر کرنا تعین قدر کرنا اور مسئلہ کے حل تک پہنچنے کے مختلف طریقوں کو ہی سائنس کا طریق عمل کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے مشاہدہ یعنی observation مشاہدہ صرف کسی چیز کو دیکھنے نظارہ کرنے یا کسی شے سے گزر جانے کا نام بلکل نہیں ہے بلکہ جس اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے مثلا پھول پودے بارش دیگر اشیاء اور جانوروں کو آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس میں ہماری مہارت اور مشاہدہ کی صلاحیت کام آتی ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم قدرتی اور فطری ماحول تک متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں مختلف اشیاء پودوں جانوروں اور انسانوں کے فطری خصوصیات کا جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی فطرت نوعیت اور رویہ کے بارے میں اقتصاب بھی حاصل ہوتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر ہی اس چیز کی درجہ بندی کرتے ہیں مثال کے طور پر اشیاء کو یکسانیت یا مماسلت کے بنیاد پر ایک گروپ میں رکھتے ہیں جیسے سبزی خور اور گوشت خور جاندار اور غیر جاندار وغیرہ اب چوتھی قسم تجربہ مشاہدات کی درجہ بندی اور ترسیل کے بعد اس کی پیمائش اور تجربہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جاندار اشیاء کو محفوظ کرنا خردبینوں چھوٹے پودوں حشرات وغیرہ اسی طرح کہ مشاہدات کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف سائنسی اور تجرباتی آلات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض حالات میں درستگی کی شرح معلوم نہیں ہوتی تو تخمینہ کا استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی پیش قیاسی بھی شامل ہوتا ہے جس میں کسی اشیاء کے محفوظ رویہ اور طرز عمل کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے اس طرح آپ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر مختلف حقائق کے درمیان ربط بھی معلوم کر سکتے ہیں اب اس کی پانچمی قسم جو نتائج یا انفرنسز کہتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کسی بھی تجربہ کو عمل میں لانے کے لیے اور کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف مہارتوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے جسے مربوط مہارتیں بھی کہتے ہیں جن میں متغیرات کی شناخت عملیت مفروضے کی تشکیل تجربہ کی عمل آوری جدول سازی ماتیات کی تشریح اور نتائج حاصل کرنا شامل ہوتے ہیں اس طرح ان تمام طریقوں کے متعلق متعلم کو بامانی معلومات حاصل کرنے اور نتائج برامت کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوسرا ہے ٹھوس ساخت یعنی سبسٹینٹیو سٹرکچر اسے سائنس بطور حاصل عمل پروڈکٹ آف سائنس بھی کہتے ہیں سائنس کی عملی ساخت یعنی سائنس بطور طریق عمل سے جو بھی نتائج اور معلومات حاصل ہوتے ہیں وہی علم کا خاکہ تیار کرتا ہے اور اسے ہی سائنس کا خاصل عمل یا ٹھوس ساخت بھی کہتے ہیں ہر مسئلہ کا حل نئے مسئلہ کی دریافت کا موجب بنتا ہے اور یہ گردشی عمل جاری رہتا ہے جس کے نتیجے میں علم جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے اس کے بنیادی اجزاء کو اس طرح اب بیان کر سکتے ہیں پہلا ہے حقائق یعنی فیکٹس تمام علوم کی بنیاد حقائق پر مبنی ہوتا ہے اسی طرح سائنسی معلومات کا پورا عمل حقائق سے بھرپور ہوتا ہے لہٰذا ایسا بیان یا مشاہدہ جس کو تجرباتی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے حقائق یا فیکٹس کہتے ہیں یہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق معلومات کے وہ اجزاء ہیں جو جانچنے کے قابل ہوں مثال کے طور پر پانی کی ٹھوس حالت برف کہلاتی ہے پڑندے اڑتے ہیں پانی گرم ہوتا ہے ہائیڈروجن ایک بیرنگ گیس ہے مچھلی صرف پانی میں زندہ رہ سکتی ہے تصورات کسی شیک خواست کے مجموعہ کو تصور کہتے ہیں یہ ایک نفسیاتی عمل بھی ہے حیاتیاتی سائنس میں تعمیم کردہ خیالات کو تصور کہتے ہیں تصورات بعض سادہ اور بعض پیچیدہ ہوتے ہیں تصورات افکار کا خلاصہ بھی ہوتے ہیں یہ حقائق سے تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر تمام جاندار خلیوں سے مل کر بنے ہیں سبھی جاندار کو روشنی اور گرمی سورج سے خاصل ہوتی ہے نظریات یعنی تھیریز نظریات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے اور اسے جانچا بھی جاتا ہے نظریہ تشریح کی گئی اور بغیر تصدیق کی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ مضبوط ثبوت ہوتے ہیں اس کی وضاحت قیاس آرائی مختلف حقائق سے ربط کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح نظریات کی توسیق بعد کے سائنس دانوں کے ذریعے کیے جانے والے سائنسی تجربات کے ذریعے ہوتی ہے اور بعد میں وہی نظریات ثابت ہو جانے کے بعد قوانین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر سیل تھیری ایولوشن تھیری وغیرہ قوانین یعنی لاز سائنسی قوانین کی تعریف عام طور پر یوں بیان کرتے ہیں کہ ایسے نظریات جسے بہت ہی اچھی طرح سے جانچا گیا ہو اور پھر اس کے نتائج کی تصدیق کی گئی ہو انسائیکلوپیڈیا کولمبیا کے مطابق تصدیق شدہ تعمیم ہی سائنسی قوانین ہے مثلاً لاؤ آف سیگریگیشن لاؤ آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ وغیرہ تعمیم یعنی کہ جنرلائیجیشن سائنسی حقائق سے نتائج برامت کرنے میں تعمیم مددگار ہوتے ہیں حقائق تصورات اور عمومیت یا تعمیم آپس میں مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں آپ یہ جان چکے ہیں کہ حقائق کے ذریعہ تصورات فروغ پاتا ہے لہٰذا اسی تناظر میں جب کسی سائنسی عمل کے دوران حقائق اور تصورات کی تقسیم یا درجہ بندی کی جاتی ہے تب اسے عمومیت حاصل ہوتی ہے مشاہدہ درجہ بندی ترسیل پیشین گوئی اور تجربات وغیرہ ایسے عامال ہیں جس کے ذریعہ عمومیت یا تعمیم کا اطلاق ہوتا ہے مثال کے طور پر خلیہ جاندار کی ساختی اور فعیلی اکائی ہے مرکزہ جینیاتی مواد ڈی اینے یا آرینے سے بنا ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس سبق میں آپ نے حیاتیاتی سائنس کے معنی فطرت وسط اور اہمیت کو سمجھا ساتھی سائنس کی ساخت یعنی عملی ساخت جسے سائنس بطور طریق عمل اور ٹھو ساخت جسے سائنس بطور حاصل عمل بھی کہتے ہیں اس کے متعلق بھی واقفیت حاصل کی عزیز طلبہ و طالبات اگر آپ کو اس موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آداب موسیقی موسیقی موسیقی